The best strategy for a long term success of a person is the focus on the purpose of existing سب سے بہترین سٹریٹیجی کیا ہے کامیابی کہ آپ کا جو مقصد تخلیق ہے اس پہ فوکس کریں جو مقصد تخلیق ہے ہمارا اس پہ فوکس کریں اس مقصد کو حاصل کرنی کیلئے جسر حقانی صاحب نے کہا اور شعب صاحب نے کہا کہ موجودہ دور کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب کو بروعہ کار لائے تب جا کے کامیابی ملتی ہے لیکن اگر آپ مقصد کو بھول جائے وہ سٹریٹیجیز کو اپنا ہے تب بھی ناکامی لیکن اگر آپ کو مقصد یاد ہے لیکن سٹریٹیجیز آپ نہیں کرتے تو تب بھی وہ آپ مرتوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی اس لیے اپنا راز نہ ہو میں شوز لے رہا تھا کبار میں وہ بندے نے مجھے کہا کہ یہ کمپنی بہت پرانی کمپنی آپ لے لیں اٹھارہ سو چیالیس کی کمپنی تھی اٹھارہ سو چیالیس کی تو کیوں ان یہودیوں کے ان لوگوں کے یہ جو بڑے 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 برینڈز ہیں ان کی اٹھارہ سو سے کمپنیاں چل رہی ہیں میں مسلمان ہوتے ہوئے میرا عقیدہ پکا ہے اللہ کی مدد بھی ہے نصرت بھی ہے سو سال سے زیادہ میری کمپنی نہیں چلتی وجہ کیا ہوتی ہے کچھ تو ہے جس کے پردہ دار یہ ہے یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب تو وہ وجوہات معلوم کرنے ہیں کہ ان کی کمپنی جو ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے جو ان کے پاس مطلب یہ ہے کہ میں کہہ تو کہ اللہ کی مدد نصرت بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ چیزی بھی موجود ہے کیا وجوہات ہوتی ہے کہ وہ اتنے عرصے سے وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں میں ایک ٹریننگ دے رہا تھا مردان میں تو وہ مجھے وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ تر سبزیاں ان چیزوں پر گزارہ کرتا ہوں یہ کہاتا ہوں ایک سرسائز ریگلر الحمدللہ کرتا ہوں آج بھی یہاں میں نے چونکہ گر میں جن میں کرتا ہوں یہاں تو ایسے ایک سرسائز کیا تو ان کیا کہ کانے پینی کے مجھے لے کے گئے تھا تو وہ فالودہ پھر وہ مجھے بھی بعد میں کے لے رہا تھا تو میں نے ایک دکان کو دیکھا دکانوں پر نام ایک جیسا لیکن دروازے اس کے دو تھے بیچ میں اسی دیوار تھا تو جس جس کے پاس میں ٹریننگ کے لے گئے تو میں دیکھو دکان ایک ہے نام بھی ایک ہے کام دو ہے یہ کیا وجہ ہے تو اسے پوچھ لے اگر یہ ناراض نہ ہو تو جب پوچھنے کے بعد ہمیں پتا چل جا کہ ان کے والد صاحب کا دکان بہت عرصی سے چل رہا تھا والد صاحب پوتو گئے ان کی لڑائی ہو گئی دکان کو آدھا کیا ہمارا تو یہ حال ہے کہ وہ دکان کو بھی ہم آدھا کر رہے ہیں اور ان کے اٹھارہ سو چیالی سے کمپنی چل رہی ہے یہ مردان کا واقعہ ہے اور وہ بھی کچھ بڑی کمپنی بھی نہیں ہے فالو دیکھا دکان ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گے کہ اگر اس کے مطابق ہم جائیں گے اور اللہ کی مدد نصرد بھی ہو گئے انشاءاللہ اللہ عظیم مطلوبہ نتائج ضرور حاصل ہوں گے چاہے وہ مجمعہ ہے چاہے وہ ادارہ ہے چاہے وہ گرہ ہے اگر وہ وہی فریمورک آپٹ کرے گا وہی بنائے گا اس کے مطابق چلے گا تو صحیح ہو گیا اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے مرنے سے پہلے پہلے یا کبھی کبھی مرنے کے بعد بھی وہ ادارے نیچے درام سے گر جاتے ہیں اگر آپ بھی عبداللہ عبد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو یوزفل اینڈ پرڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر لکھیں بی پرڈکٹیو موسیقی موسیقی